دوستو میں نے اپنے انکل کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ کربٹو کرنسی میں جمپ کریں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ وہ دیر ہو جائے اور وہ جو ہے نا کربٹو کرنسی سے منافق جو کما سکتے ہیں وہ نہ کمائیں لیکن مسئلہ ایک پیش آیا کہ وہ ایک جوب کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی کربٹو کرنسی کے بارے میں زیادہ نہیں سن رکھا تھا تو مجھ سے یہ پوشنے لگے کہ مجھے کربٹو کرنسی کے بارے میں بتاؤ یہ ہے کیا بس یہی سننا تھا اور میں کود پڑا ان کو ایکسپین کرنے میں میں نے آدھا گھنٹا ان کو پروپر تقریر سنائیں کرپٹو کرنسی میں بٹکوائن ایتھریم حالوینگ بلوکچین بلا 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 سب بتایا اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کھا کہ مجھے کک سمجھ نہیں آئی میں بڑا ہیران ہوا میں نے کہا یار میں نے تو اتنی محنت کی ہے اچھا خیر میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کیا سمجھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے کس کام کی ہے میں نے کہا آپ کے کام کی تو ہے کہتا ہے مجھے تو اس کا day to day life میں کوئی usage نظر نہیں آرہا مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہا کہ actual میں یہ کیا ہے یہ روپیہ ہے یہ میں کسی اس کو لین دین کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں ابھی میں نے کسی کو accept کرتا ہوا نہیں دیکھا کسی کو receive کرتا ہوا نہیں دیکھا تو میں نے یہ سنا اور میں نے یہ سوچا کہ کوئی اس کی آسان explanation ہونے چاہیے جو میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں تو میں نے research کی اور میں نے اس کی آسان explanation find out کر لیا اس کے بعد جو انا میں نے ان کو explain کیا اور وہ 100% مطمئن ہو گیا اور وہ آپ cryptocurrency میں invest کر رہے ہیں تو دوستو میں نے یہ سوچا کہ یہ میں ان کو convince کر پایا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی share کروں تھا کہ آپ بھی اگر کسی کو convince کرنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی cryptocurrency سے فائدہ اٹھائیں تو آپ کو بھی یہ ویڈیو بڑی helpful رہے گی تو چلے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے میرے uncle ایسے نہیں دیکھتے لیکن جو ہے نا میں نے ایک demo purpose کیلئے بنایا تو میں نے ان کے لئے کیا کیا ہے میں نے کوئی کہا ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک country ہے اس کا نام ہے A country ہے اس کا میں نے نقشب بنا دیا اور ایک country ہے اس کا نام ہے B نہیں اس کا نام ہے USA کیونکہ وہ سمجھتے تھے USA کیا ہے دیکھیں میں ان کو اجندہ بنا دیا ساتھ میں اور میں نے کہا کہ جو country A ہے اس کی currency جو ہے نا وہ ایک ہے اور country USA امریکہ کی currency کیا ہے اور انہوں نے جھڑ سے بتایا کہ یہ تو ڈالر ہے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا اسی طرح سے جو country A ہے نا اس کی currency جو ہے وہ bitcoin ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو ان کو clear ہوگا اچھا ایک country ہے اس کی bitcoin ہے USA کی جیسے وہ بھی انہوں نے country سمجھ لیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے country سمجھ لیا یہاں تک سمجھ آگئی اچھا اس کے بعد میں لائن لگا دی میں نے کہا اب compare کرتے ہیں country A میں اور USA میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا سمجھ آگئی تو میں نے کہا کہ جو بھی country resources زیادہ رکھتا ہے اس لیے اس کی امیت زیادہ ہوتی اس کی power زیادہ ہوتی ہے اس کی currency کی values زیادہ ہوتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا میں نے اس کی resources لکھ دی میں نے کہا USA کیا کرتا ہے USA guns بناتا ہے ٹیکنالوجی ہے guns کو تھوڑا سانا spice up کرتے ہیں بھوم guns بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے apple ہے سب کو پسند ہے Microsoft ہے سب کو پسند ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے exports کرتا ہے food products زراعت یہ export کرتا ہے اس کے علاوہ کیا کرتا ہے وہ movies بناتا ہے Hollywood کی movies سب کو پسند دیں اسی وجہ انہی وجہ سے تو ہمیں جو این اون کی currency dollars جو ہے اس کی dominance ہے یا oil produce کرتا ہوتا تو اس کی dominance ہوتی ہے اب دیکھو ہم یہاں تک clear ہوگے country کے فائدے ہیں country کچھ produce کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی currency کی value ہوتی ہے یہاں تک سمجھ آگئی انہیں کہا یہ تو مجھے پتا ہے یہ مجھے تم یہ بتا رہے ہو میں نے کہا آپ رکھے ہزارہ صبر کریں اب ہی ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد movies کے اپنے USA کے بعد آ جاتے ہیں country A کے اوپر اب country A کے پاس کیا کیا resources ہیں اب یہ پت لگائے گے اگر اس کی resources حصے بڑھ گئی تو تو اس کی value بڑھے گی اس کی currency کی اگر نہیں پڑھی تو اس کی value نہیں بڑھے گی کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگیا میں نے کہا یہ دیکھیں resources لکھ لیا میں نے اس کے بعد میں نے کہا چلیں شروع گیا سب سے پہلے جو ہے نا جو پہلا resource ہے وہ ہے internet وہ کہتے ہیں internet تو کالے available ہے تم کیوں بتا رہے ہو کہ internet اس کا different ہے میں نے کہا یہ internet آ رہا ہے 3.0 web 3.0 web 3.0 کے اوپر کیا ہوگا augmented reality artificial intelligence کام کرے گا artificial intelligence کیا ہوتی ہے کہ جو ہے نا جو آپ روز مرا کے کام کرتے ہیں ایک computer آپ سے زیادہ fast طریقے سے کر سکے گا اس کے لیے جو blockchain کے اوپر artificial intelligence ہوگی وہ completely different ہو وہ کیسے different ہوگی کیونکہ اس کا جو data ہوگا input ہوگا وہ accurate ہوگا اس internet کے اوپر جو ہے monetization بہت easy ہوگی اور transparency ہوگی ہر چیز recorded ہوگی کوئی بھی چیز بچ کی نہیں جا سکتی کہتے ہیں واہ یہ تو بڑی کمال کی بات بتائی میں نے کہا ہاں جی چلیں اس کے بعد ہمارے پاس finance اس میں finance جو ہے جو money ہے وہ آپ کے control میں ہوگی یہاں پہ کوئی ایسی authority نہیں ہوگی درمیان میں بیٹھی جو آپ کے پیسوں کو حضم کر جائے یا کبھی جتنے مرضی چاہے print کر دے جب چاہے اس کی جو پرائس کی رہا دے بڑھا دے کوئی نہیں ہوگا finances کی جو strong ہوگی کہتے ہیں یہ تو بڑی کمال کی بات ہے اچھا یہاں تک تو ان کو سمجھ آ گیا اس کے بعد میں نے کہا کہ online work online work جو آپ کر رہے ہیں آج کل زیادہ تر لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں کمیٹر کے اوپر کی بیٹھ کے کرتے ہیں لیکن جتنے بھی employers ہوتے ہیں وہ نا verify نہیں کر سکتے ہیں کام انہوں نے کیا کی نہیں کچھ لوگ چھپ کے سو کے کام کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان سارے مسئلے مسائل online work سے related مسئلے مسائل کو حل کرنے میں سب سے آسان اچھا طریقہ کس کے پاس ہے کنٹری اے کے پاس ہے اچھا یہ تو بڑا ہے گیمنگ میں نے کہے گیمنگ بھی کنٹری اے کے پاس ہے گیمنگ آپ کو پتا ہے ہولی ووڈ کی جو موویز ہیں اس کی فل انڈسٹری سے بڑی انڈسٹری ہے گیمنگ گیمنگ ساری ٹرانسفارم ہو جائے گی کنٹری اے میں وہ کیسے کیونکہ گیمنگ کے اندر لوگ اپنے کیاریکٹر کو امپروو کرتے ہیں اس میں جو اینک دوسرے کو گفٹ سینڈ کرتے ہیں اور وہ بڑی سپیڈ سے ہو رہا تھا سارا کچھ ٹرانسکشن بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہوتی ہے جو کنٹری اے اس سے اس کی جو کرنسی ڈالر بھی ہے اس کو ٹرانسکشن اتنی آسان طریقے سے کرنا اور سیکیور طریقے سے کرنا پوسیبل نہیں ہے تو کنٹری اے پروائیڈ کا سکتا ہے تو گیمنگ میں اگر انٹر ہو جائے گیا تو کنٹری اے کی بہلے کتنی پڑ جائے گیا ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے یہاں تک انہوں نے سمجھ آگئے گیمنگ انٹرنیٹ فائنس میٹاورس میٹاورس کیا ہے یہ ہم اپنی آنکھوں پر وی آر لگائیں گے اور اس سے ہم ایک اور دنیا کے ساتھ ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ جڑ جائیں گے اس دنیا میں جو لیندن ہوگا وہ ڈیجیٹل ہوگا اور اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے کنٹری اے کے پاس زیادہ اچھے ریسورس ہیں زیادہ اچھے انفرسرکٹر ہیں اچھا اسی طرح سے ہم چلتے گئے اے آئی یہ دیکھیں میں اس کو ٹائپ کر لیتا ہوں سارا اے آئی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سائنس ٹیکنالوجی آنے والے وقت میں جو ریسرچ ہوگی وہ بھی بلوکچین کے اوپر ریسرچ ہوگی مدلب کنٹری اے فیسلیٹیٹ کرے گا کیونکہ اس کے پاس زیادہ بہتر انفرسرکٹر ہے اچھا انہوں نے کہا کہ یہ لگ تو بڑا سولیڈ رہا ہے میں نے کہا اب آپ بتائیں کنٹری اے زیادہ سٹرونگ ہے یہ کنٹری اے اسے جو امریکہ ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے کہنے لگے کنٹری اے کی تو زیادہ پاور لگ رہی ہے میں نے کہا تو بتائیں بی ٹی سی جو اس کی کرنسی ہے وہ اوپر جائے گی کی نہیں اس کی ویلیوز زیادہ ہوگی کی نہیں کہتے ہیں ہاں اب سمجھ آ رہا ہے کہ بی ٹی سی کا استعمال کیا ہے ابھی کیونکہ وہ انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کر رہا ہے گیمنگ وی آر یہ سارے چیزوں میں اے آئی میں نہیں انوال تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ آنے والی ٹائم میں یہ چیز ٹرونگ نہیں ہوگی کیونکہ ٹائم بہت جلدی سے آ رہا ہے ابھی وہ تو صرف ایک موبائل پر خوش ہے اگر میں نے ان کو کہا دس سال پہلے کہ آپ بات کریں تو آپ بٹنوں والا موبائل استعمال کر رہے تھے آج آپ کون سا موبائل استعمال کر رہے ہیں انڈرویڈ سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں وٹس اپ آپ کو چلانا چاہیے آتا ہے تو آنے والے وقت میں اے آئی کیمیں وی آر یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہوگی مجھے ذرا سمجھاؤ گیا تو میں نے کہا آپ ڈالر کا دیکھو کہاں پہ رہ گیا اور کنٹری اے کا بی ٹی سی کہاں پہ رہ گیا تو میں نے کہا جو کنٹری اے کا اصل نام ہے میں ابھی آپ کو بتا دوں کنٹری اے کا جو اصل نام ہے وہ ہے بلوکچین اچھا بلوکچین کیا ہے بیسیکلی بلوکچین سمجھ لیں جیسے اس دنیا میں ملک بنے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا چائنا امریکہ اسی طرح یہ بھی ایک ملک ہے لیکن یہ ملک اس دنیا میں نہیں ہے یہ ملک کمپیوٹر کا ایک نیٹ ورک ہے کمپیوٹر کافی سارے کمپیوٹر کو آپ میں جوڑ کے ایک نیٹ ورک بنایا گیا ہے جس کو بلوکچین کہتے ہیں اور دوسری طرف اسے اس کو امریکہ کہتے ہیں تو دوستو انہوں نے کہا اچھا یہ صرف ایک ہی ملک ہے پھر یہ پھر ایک ہی ملک ہے میں نے کہا نہیں بلوکچین جو ہے کئی ملک ہے بہت زیادہ انٹرنیٹ کے جو ہے نا بہت زیادہ کمپیوٹر کے جو نیٹ ورک بنا کے ایک نیٹ ورک بنا بیٹکوئن کا وہ ایک بلوکچین ہو گئی اسی طرح سے اور بھی ملک اوے لے پنایا جیسے ایتھیریم ہے وہ بھی ایک اور بلوکچین ہے اور ملک ہے وہ بہت زیادہ کمپیوٹر مل کے وہ جو ہے نا ایک الیدہ ملک بن گیا تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا ہے جو بیٹکوئن کا بلوکچین ہے وہ سب سے زیادہ پاورپول ہے کیونکہ اس کے اندر کمپیوٹر سب سے زیادہ ہیں کمپیوٹر کا جال سب سے زیادہ ہیں تو دوستو ان کو آسان لفظوں میں بتانے کی دیرتی یہی کہ سمجھ لو جیسے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں ممالک ہے ان کی کرنسی ہے اسی طرح کمپیوٹرز کمپیوٹرز کے ملک بن رہے ہیں جس کو ہم بلوکچین کہتے ہیں اور وہاں پہ جو گورمنٹ ہے اور اس میں کرپشن کی چانسز ہی نہیں ہیں اس میں دھوکہ پازی کی چانسز ہی نہیں ہیں وہاں پہ جو ہے نا آپ اگر کچھ کرتے بھی ہو نا تو وہاں پہ آپ کے نام پہ لکھا جاتا ہے اور اگر آپ اس میں کس چیز کے مالک ہو تو کمپیوٹر نے آپ کو دے دیا تو کوئی بندہ انسان راستے میں روک نہیں سکتا لیکن ہم جو ممالک ہے جن میں ہم رہ رہے ہیں جو ہمارے فیزیکل ممالک ہے اس میں کیا ہوتا ہے گورمنٹ اگر کرپٹ ہو گئی تو آپ کے سارے پیسے گئے گورمنٹ چاہے تو آپ کے سارے پیسے آپ سے لے سکتی ہے اگر آپ کے کمائی کے پیسے بھی ہیں تو گورمنٹ فریز کرنا چاہے کر سکتی ہے اور گورمنٹ چاہے تو آپ کے اوپر جو رسٹکشن لگانا چاہے لگا سکتی ہے لیکن بلوکچین کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ کمپیوٹر صرف اور صرف رولز کے تحر چلتے ہیں کوئی کرپٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جو تھے نا میری انکل فائنلی اگری ہو گیا ان کو سمجھ آگئی کہ یہ کیا تھا دوستو کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ ابھی آسان الفاظ میں کرپٹو کیا ہے بی ٹی سی کیا ہے اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیں شیئر کریں دوستوں کے سارے ان کو پتبون سے پوچھیں کہ ان کی کیا خیال ہے اس ویڈیو کے بارے میں میں نے تو اپنے انکل کو کنونس کر لیے اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں تو بتائیں اپنا خیال رکھیں کہ ملتے ہیں اگر ویڈیو میں اللہ حافظ